انڈی ایس یوز ہو رہا ہے انڈی ایس جو ہے یہ افغان انٹیلیجنس سرویس ہے اور اس پر انڈیان انفلوئنس ہے اشرف گنی کی حکومت جو ہے انڈیا کی دوست ہے اس میں کوئی شک نہیں اور پھر یہ امریکہ کی اشیر بات سے یہ گورنمنٹ ہے یہ پاکستان کو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے راج جو ہے اجید دوول جو ہیں وہ انڈی ایس کے ذریعے ساری کاروائی کر رہے ہیں سارا ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے دیکھیں یہ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں دس لاکھ لوگ لے کے آوں گا یہاں پر اگر آپ صرف ان کی آمد کا اور یہاں پر پانچ سات دنوں کا دس دنوں کا خرچہ اگر نکال لیں تو وہ اربعہ روپے میں بنتا ہے کون دے رہا ہے ان کو یہ پیسے ان کے اپنے احساسے کیا ہیں اور یہ جو ڈنڈا بردار فورس انہوں نے اس لیے منائی ہے کہ آ کے یہ اس حکومت کو ہٹائیں گے جو کشمیر پر بھارت کو چیلنج کرتی ہے اور یہ اس لیے سب کچھ کر رہے ہیں آج ابھی اس وقت ٹاک شوز ہو رہے ہوں گے کوئی اس وقت جو بھارت جو پاکستان کے بارے میں کہہ رہا ہے ان کے وزیر دفاع جو پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہیں پہ آپ کو کسی ٹاک شو میں کوئی نظر آئے گا چار مون لی کے بیٹھے ہوں گے دو پیپس پالٹی کے بیٹھے ہوں گے اور ہینکرز ان کے ساتھ بیٹھ کر خوب لڑوارے ہوں گے ان کو دھرنا ہے جی مذاکرات کرنے دیں جی اتجاج ہے جی بلکل کوئی بھی اتجاج کر سکتا ہے جی پہلے بھی اس وقت آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے دشمن کیا کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ نے انیس سو سنتالیس میں ڈیوائیڈ کیا انڈیا کو تقسیم کیا ٹو نیشن ٹیوری پہ ایسے ہی ہے انیس سو اکہتر میں ہم نے آپ کو تقسیم کیا اور اب مزید آپ کو تقسیم کریں گے اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ ان کی پراکسیز جو ہیں نا پاکستان میں تو بات یہ ہے کہ یہ یہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جیسے آپ نے بڑا کوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ ان لوگوں کو پکڑے ہیں پکڑے ہیں ان لوگوں کو کون لوگ ہیں یہ یہ کس طرح پاکستان کی ریاست کو چاہے ہوئے میڈیا میں امریکہ چاہے ہوئے یہ لوگ بیرونی اخبارات کے ان کے ٹیلی ویجن کے نمائندے ہیں بھرپور عمرات ان سے حاصل کرتے ہیں ان کا ایک بڑا انفلوئنس ہے اور اسی لیے یہ یہاں پر پاکستان میں بھی وہ پروپیگنڈا وہ ایجنڈا لے کے چلتے ہیں جو ان کا ایجنڈا ہے اب میں یہ روزانہ ہم پچھلے ایک سال سے یہ میں بحث کر رہا ہوں میں اپنے ناظرین سے یہ ارز کرتا ہوں بار بار کہ اشتہار ان کو ملتے ہیں یہ چینل بول آج بھی ہم محروم ہیں ہر چیز سے محروم ہیں آج بھی ہم ان تنظیموں کے میمبر نہیں ہیں ہمیں کسی نے میمبر نہیں بنایا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈسین کے باوجود ایک کارٹل قرار دیا یہاں پر انہوں نے یہ جو تنظیمیں اور یونینز بنی ہوئی ہیں مالکان کی ہو یا کسی کی ہو کارٹل قرار دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیکن میں آج بڑا میں بس میں کیا عرض کروں کہ یہ بڑا دکھ والی بات ہے یہ ملک بائیس کروڑ لوگوں کا ملک یہ ایک نیوکلئر سٹیٹ ہے یہاں پر لوگوں نے اپنی جانے قرب بان کر دی ہیں لیکن اس ملک کی سلامتی پر اس قدر بیان آ رہے ہیں اس قدر حملے ہو رہے ہیں کشمیر کے بعد بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے یہاں پر مولانا فضل الرمان اپنے بندوں کو اسلام آباد لا رہا ہے یہ مسلم لیگ جو یعنی قائد آزم کی جو مسلم لیگ تھی اس کے نام پر یہ سیاست کرتے ہیں اور یہ ساتھ مل کے کھڑے ہیں صرف اس لیے کہ ہم ڈنڈے لے کے آئیں گے جی اور میں کہتا ہوں اس نے ثابت وزیر آزم جو ہے محمد نواز شریف صاحب جل میں بیٹھ کی بڑے مضبوط آٹھ سفر کا خط لکھا اس دل کے مریض نے دل کے مریض نے جس کے چار چیمبر وہ کہتے ہیں مولانا صاحب انڈیا سے فنڈ لے کے اتنے مضبوط ہیں اور یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی بے بس نظر آتی ہے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ دوروں پر دوریں کیے جا رہے ہیں لیکن جہاں پر ہماری منسٹریس کی بات آتی ہے وہاں پر ہماری منسٹریس کا کام میں نظر نہیں آ موسیقی